پیارے ناظرین السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت عطا فرمائے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں چکن تکہ اسپیکڈی بنا رہی ہوں چکن ایک پاؤ اس کو اب ہم میرینیٹ کرتے ہیں اس میں لحصہ در کا پیسٹ ڈال رہے ہیں ایک ٹی سپون تکہ مسالہ دو ٹیبل سپون نمک آدھا ٹی سپون سرکہ دہی لیمون ان تینوں میں سے جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے وہ ڈال دیں میں سفید سرکہ ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون اب اس کو ہم مکس کریں گے مکس کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے دیکچی میں آٹھ گلاس پانی ڈالا ایک ٹی سپون تیل ڈالا آدھا ٹی سپون نمک ڈالا اب پانی کو بوائل ہونے دیں گے پانی بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک پیکٹ اسپیکڈی ڈالتے ہیں اور مکس کرتے ہیں ہم اسے ڈھک دیتے ہیں اور پندرہ مند بعد ملتے ہیں اسپیکڈی گل چکی ہے اب ہم اسے چھنے میں نکالتے ہیں اور پانی ڈالتے ہیں تاکہ اسپیکڈی جڑنے نہ پائے پتیلی میں دو ٹیبل اسپون تیل ڈالتے ہیں اس کے بعد اس میں ایک عدد درمیانے سائز کی پیاس ڈالتے ہیں پیاس کو براؤن نہیں کرنا نرم ہو جائے تو اس میں ہم ایک عدد ٹیمارٹر ڈالیں گے ٹیمارٹر نرم ہو جائیں گے تو اس میں ہم چکن جو میرینیٹ کر کے رکھا تھا وہ ڈالیں گے اس پوائنٹ پر اب ہم اس میں چکن ڈالتے ہیں چکن کو بھونیں گے پھننے کے بعد اس میں ایک ٹیبل اسپون سفیز سرکہ ڈالیں گے ایک ٹیبل اسپون سویا سوس ڈالیں گے چلی سوس دو ٹیبل اسپون کالی مرچے آدھا ٹی اسپون نمک آدھا ٹی اسپون کٹی لال مرچے آدھا ٹی اسپون چلائیں گے اس میں پھر شملہ مرچ ایک ادھر ڈالیں گے بند گوبی ایک چھوٹا پھول ڈالیں گے آپ کے پاس جو سبزی موجود ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں مسئلہ انگاجر مرٹر وغیرہ ٹکہ مسالہ ایک ٹیبل اسپون کیچپ دو ٹیبل اسپون ڈالیں گے اور اس کے بعد اس میں اسپیگڈی ڈالیں گے اسپیگڈی ڈال کر چلائیں گے اب ہم اسے مکس کرتے ہیں اور ہلکی آج پر دم کے لیے رکھ دیتے ہیں چکن ٹکہ اسپیگڈی تیار ہے اب ہم اس میں کوئلے کی دھونی دیں گے فائل شیٹ رکھی کوئلے رکھیں اس میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور ڈھکن رکھ دیں گے فائل کو ہٹا دیں گے اسپیگڈی تیار ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائک کرئے گا اور فیڈ بیک دیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ فائل شیٹ رکھیں کرچکنا ٹھیک